بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچو گناہ 6 جنرل سائنس کا چیکٹر 2 ہے لائف ان لیونگ ٹھنگز بچو لائف ان لیونگ ٹھنگز پہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سپیشل سیلز پور سپیشل جوپز سیلز کی بارہ بچو آپ نے پڑھا کہ سیلز وہ چیز ہے جس سے لیونگ ٹھنگز بنتے ہیں پلانٹس بھی بنتے ہیں سیلز کے ملنے سے انیمولز بھی بنتے ہیں اور کچھ ایسے لیونگ ٹھنگز ہیں جو جس ایک ہی سل کے بنے میں ہوتے ہیں جیسے جرمز ہیں ان کو ہم یونی سیلیلر آرگنیزمز کہتے ہیں تو اب بچوں جو ملٹی سیلیلر آرگنیزمز ہیں ان کے اندر بہت سارے سلز ہوتے ہیں لاکھوں کروڑوں ہوتے ہیں لیکن یہ سارے سلز ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں یہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے سلز جو ہوتے ہیں یہ مختلف جابز کرتے ہیں تو بچوں ہم پڑھتے ہیں ہیمنز اور ملٹی سیلیلر آرگنیزمز are made up of different types of cells یہ تمام cells ایک جیسے نہیں ہیں انسانوں اور دوسرے multi-cellular organisms میں یہ مختلف قسم کے cells کے ہوتے ہیں each cell is suited to the job it has to do ہر cell جو ہے وہ suited ہے ہر cell جو ہے وہ موضوع ہے ایک مختلف قسم کی جاب کرنے کے لیے جو اس نے کرنی ہوتی ہے جو cells کی مختلف types میں ہر type جو ہوتی ہے وہ مختلف قسم کی jobs کرتی ہے تو تو بچو آپ کون کون سے cells آج ہم پڑھیں گے ہم سارے کے سارے cells کی types نہیں پڑھ سکتے ہیں ان میں سے چند ہم پڑھیں گے ان میں first ہے جی nerve cells second epithelial cells third ہے pollen grains اور fourth ہے red blood cells ان چار کے بارے میں بچو آج ہم پڑھیں گے nerve cells بچو اگر آپ نے books نہیں کھولی ہیں تو تھوڑی در video pass کر کے books کو کھولیں پیج نمبر 21 پہ میں چاہوں گا کہ آپ produsins کو focus کریں یہاں پر پکچر کو ویڈیو کو focus کریں یہاں پر یہ دیکھیں بچو nerve cells یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ picture بچو یہ ایک cell کی picture ہے یہ ایک cell ہے جسٹ اور یہ microscope نے اس کو ایسا دکھایا ہے یہ بہت چھوٹا ہے ہم اس کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں اب اس کی جو jobs ہیں میں نے یہاں پر لکھی ہیں یہ ہوتا کیسا ہے یہ آپ نے ابھی picture میں دیکھا long thin fibers لمبا پتلا اور دھاگے کی طرح ہوتا ہے یہ cell ایسا ہوتا ہے carrying messages کام اس کا ہے کہ پیغامات کو جسم کے ایک حصے سے دوسری جگہ حصے تک لانا لے جانا سیکھر ہے بچو epithelial cells بک کے پیج نمبر 21 میں آپ دیکھیں بچو epithelial cells کو مایکروسکوپ میں دکھایا گیا ہے یہ epithelial cells کی یہ diagram ہے یہ اس کا structure ایسا ہوتا ہے تو یہ آپ جیسے کہ آپ نے دیکھا یہ flat سے cells ہیں اب یہاں میں نے لکھا ہے thin and flat یہ پتلے ہوتے ہیں flat یعنی چپٹے ہوتے ہیں جس طرح ایک چپاتی ہوتی ہے یا کسی دیکھچے کا ڈھکنا ہوتا ہے flat disk کی طرح ہوتے ہیں they are found کہاں پائے جاتے ہیں epithelial cells they are found in layers and cover surfaces یہ layers کی شکل میں موجود ہوتے ہیں اور surfaces کو cover کرتے ہیں کون سی surfaces کو cover کرتے ہیں تو یہ skin کے جو cells ہیں skin کے تین چار لیلز ہوتی ہیں skin کے cells جو ہیں وہ آپ کے epithelial cells کہلاتے ہیں پھر skin کے علاوہ بچوں blood vessels جو ہماری خون کی نالیاں ہیں اندر اس کے باہر کی طرف اور اندر کی طرف میں جتنے بھی cells ہیں جو خون کی نالیوں کو بناتے ہیں cells مل کر وہ epithelial cells ہوتے ہیں اس کے علاوہ elementary canal جو ہوتی ہے elementary canal بچوں ہمارے مو سے لے کر ہمارے انس تک کی جو پوری کی پوری نالی ہے یعنی ہمارا جو digestive system ہے یہ پورا کا پورا epithelial cells کا بنا ہوا ہے تو کام ان کا کیا ہے جی ان epithelial cells کا جو skin والے ہیں blood vessels والے ہیں اور elementary canal والے help in protection and absorption epithelial cells کا کام ہے یہ حفاظت کرتے ہیں جیسے skin والے cells ہیں تو حفاظت کرتے ہیں absorption اور چیزوں کو جذب کرتے ہیں اپنے اندر تو یہ ان کا function ہو گیا next بچوں pollen grains یہ pollen grains plants میں ہوتے ہیں آپ لوگوں نے بچوں اس سے پہلے کلاس 4 اور 5 میں پڑھا ہے plants میں flowers کو پڑھا ہے آپ نے flowers میں male parts اور female parts ہوتے ہیں اور male parts میں کچھ cells بنتے ہیں ان کا نام pollen grains ہوتا ہے جی بالکل بچوں cells in plants یہ ہیں pollen grains اب یہ pollen grains کیسے cells ہوتے ہیں some pollen grains have spiky surface کچھ pollen grains جیسے ہوتے ہیں اگر ہم اس کو microscope سے دیکھیں تو cells کی باہر کی surface ہمیں spiky نظر آئے گی یعنی کانٹے اوبے ہوئے ایسا دکھائی دے گا جیسے cell کے اوپر کانٹے اوبے ہوئے ہیں and others have tiny wings اور کچھ pollen grains microscope سے دیکھنے پر ہمیں ایسے دکھائی دیں گے جیسے اس کے چھوٹے چھوٹے پر ہوئے ہیں تو یہ جو کانٹے اور اور یہ جو پر ہوتے ہیں pollen grains کے یہ کیوں ہوتے ہیں یہ اس لیے ہوتے ہیں بچو کی pollen grains involved ہوتے ہیں pollination میں pollination ایک پروسس ہے جس میں male parts سے یہ pollen grains نکل کر female part میں چلے جاتے ہیں transfer ہو جاتے ہیں اس کو pollination کہتے ہیں تو یہ spiky surface ہونے سے کسی جانور کے ساتھ یہ چپک جاتے ہیں جانور پھر ان کو plant کے female part میں transfer کرتا ہے اور wings ہونے کی مدد سے وہ pollen grains ہوا میں اڑتے ہوئے plants کے ایک پارٹ سے دوسری پارٹ تک جاتے ہیں اور pollination کا process ہو جاتا ہے next ہے بچو red blood cells یہ تو آپ سب کو معلوم ہیں خون کے cells ہیں خون کے اندر red blood cells بھی ہوتے ہیں white blood cells بھی ہوتے ہیں platelets بھی ہوتے ہیں تو اب red blood cells کیسے ہیں پہلی بات کہ cells of blood ہیں دوسری بات ان کی shape ایسی ہوتی ہے کہ large surface area ان کا جو surface area ہے وہ زیادہ ہے یعنی کی باہر سے جو ان کی جو surface ہے وہ arm cells کے مقابلے میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے زیادہ they carry oxygen around the body پہلی بات تو یہ ہے surface area زیادہ ہونے سے یہ زیادہ سے زیادہ oxygen کو جذب کرتے ہیں اور پھر اس oxygen کو پوری body میں لے کر جاتے ہیں carry کرتے ہیں so that's it بچو یہ چار types of cells تھے اور یہ ان کے بارے میں پڑھا کہ وہ کونسی special jobs کرتے ہیں یہ ہی آج کا ہمارا topic تھا امید ہے آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا thank you very much